لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کو ڈسکس کریں گے حضرت سیدنا علی المرتضی حضور کی پیدائش کے تیس سال بعد پیدا ہوئے تو اس طرح حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیس برس چھوٹے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے موں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی بھی حضور نے ہی تجویز کیا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت علی کے عمر مبارک دس سال تھی شیخ مفید رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یمن میں ایک زاہد رہا کرتا تھا جو ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مجغول رہتا تھا اس زاہد کا نام مشرب بن وعیب تھا اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا اس کی عمر بہت زیادہ تھی اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا کہ الہی اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں ان کی زیارت کر سکوں اس زاہد کی دعا قبول یوں ہوئی کہ حضرت ابو طالب تجارت کے لیے یمن آئے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو نہایت تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تہامہ کا رہنے والا ہوں اس نے پوچھا کہ کون سا تہامہ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ میں مکرمہ زاہد نے جواب پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی حاشم بن عبد مناف سے ہے زاہد نے جب حضرت ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسا لیا اور کہا الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے ایک خادم کی زیارت نصیب ہوئی پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے تو ابو طالب نے بتایا کہ میرے والد کا نام عبد المطلب ہے زاہد نے جب عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے مو سے نکلا میں نے الہامی کتابوں میں پڑا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے دو پوتے ہوں گے جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ ہوگا اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور جو ولی ہوگا اس کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا اللہ اکبر جب نبی تیس سال کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا اور اے ابو طالب وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں حضرت ابو طالب نے کہا میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس وقت قریبا انتیس برس کا ہے اس زاہد نے کہا آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور کہیں کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی حضرت ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں اس زاہد نے کہا آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو حضرت ابو طالب نے ایک سوکھ درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے اس زاہد نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما جنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے حضرت ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کیا اور واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو مستند ذرائع سے روایت کیا ہے جس سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کی ان کی پیدائج سے پہلے پیشنگوئی کی گئی ہے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم